بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویناسی وینادیو مینے کبھیelet جیسے آپے ٹھیک ہوں گے خدا کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ملد میں کھائیں جو ہے ملد میں کیک نا نا سے کھائوں گے اور جس کی رسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگئی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہم کپا چینی بھائی کرنے لگئی ہوں آپ لازے چینی بھائی کرے پاچھے ایسی طرح باقی شگر بھی آپ لوگ اس میں کرش کر لیں جتنی آپ نے ڈالنی ہو میں تقریباً تین ڈھکن ڈالوں گی اس میں دو ڈھکن میں نے کر دیا اور تقریباً ایک ڈھکن میں اور کروں گی یہ چینی دیکھے ذرا یہ میں نے جو ہے وہ کرش کر لیے اچھا اس میں دیکھے ذرا یہ میں نے دو پین لیا ایک جو ہے میرے پاس بڑے والا بڑی سائز کا پین ہے اور ایک جو ہے میرے پاس چھوٹے سائز کا پین ہے یہ دیکھ سکتے آپ اور اس میں جو ہے میں نے چار ڈہے ڈالنے ہیں کیونکہ میں دو کی ایک بنانے لگی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ ایک کی ایک بنانے لگیے تو آپ کے لئے دو ڈہے کافی ہیں اچھا دیکھیں ذرا اس میں جو ہے میں نے پین میں لائدہ کر لیے اور زردی میں نے چار ڈوں کی لائدہ کر لیے ٹھیک ہے اب اس کو جو ہے میں بیٹر کے ذرا یہ بیٹ کروں گے اچھا یہاں بھی دیکھیں یہاں پہ میرے پاس یہاں پہ سٹینڈ مکسر ہے اگر آپ کے پاس سٹینڈ مکسر نہیں ہے آپ بیٹر کے ذریعے اس کو بیٹ کر سکتے ہیں اور اگر فرض کریں آپ کے پاس بیٹر بھی نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ چمچ کے ساتھ بھی اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھینڈ سکتے ہیں بیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دیکھیں یہ سفیدی جو ہم نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا ہے دیکھیں کافی زارہ فلافی ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے میڈا نکال لیا ہے اور اب میرے پاس دو کیک میں نے بنانا ہے تو اس میں دھائی کپ میڈے کا ڈالوں گی ٹھیک ہے چھان لوں گی میڈا کچھ طریقے سے اور فرض کریں اگر آپ نے جو ہے وہ ایک کے ایک بیک کرنا ہے یا ایک کے ایک آپ نے بنانا ہے تو آپ نے جو ہے وہ اس میں ڈیڑھ کپ جو ہے وہ میڈے کا ڈالنا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کپ لے لیے اسی طرح جو ہے میں اس کو چھان لوں گی اس کے بعد میں جو ہے میں ڈیڑھ کپ اور لے لوں گی میڈے کا اچھا دیکھیں جو ہے یہ میں نے بیکنگ پورڈر اب ڈالنا ہے اس میں ٹھیک ہے اب تقریباً جو ہے یہ دو کیک ہیں تو اس میں جو ہے وہ میں ایک دو چمچ جو ہے اس میں بیکنگ پورڈر کے جو ہے وہ ڈالوں گی اور اگر ایک کیک بنا رہے ہیں تو اس میں جو ہے آپ نے ایک جو ہے وہ چمچ جو ہے وہ بیکنگ پورڈر کا ڈالنا ہے یہ دیکھیں ذرا یہ ایک چمچ میں نے لیا بیکنگ پورڈر کا اور اسی طرح جو ہے میں نے اس میں دوسرا چمچ ڈال دینا ہے اچھا اب یہ جو ہے یہ میرے پاس ہے میٹھا سوڈا اور یہ ہم نے بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ چطرک سے جو ہے وہ کیک پھول جائے گا اکثر جو ہے وہ کیک پھولا نہیں ہوتا بیکنگ سوڈی کے ساتھ بھی اور اگر آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کر دیں گے تو جو ہے وہ کافی اچھترک سے جو ہے وہ کیک پھول جائے گا یہ میں تھوڑا سا اسکرمی بلکل ڈالنے لگی ہوں اب اس کو جو ہے میں اچھترک سے مکس کر لوں گے یہ دیکھے جال ہے یہ میں نے لے لیا ہے انڈے کی زردی اور اب اس میں جو ہے میں نے تقریبا ہاف کپ جو ہے اس میں میں نے آئل کا لے لیا ہے کوکنگ آئل کا تو وہ اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ میں دیکھیں یہ میرے پاس جو ہے وہ وینیلا ایسنس ہے اور یہ تھوڑا سا ایڈ کروں گے یہ جو ہوتا ہے یہ اگر آپ نئی بھی ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس کی جگہ پہ آپ لوگ جو ہے وہ لیمان ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو ہوتی ہے کہ انڈے میں سے جو سمیل وغیرہ آتی ہے وہ ختم کر دیتا ہے یہ بلکل تھوڑا سا ایڈ کروں گے اس میں اچھا دیکھیں یہ جو ہے یہ میرے پاس جو ہے وہ لیمن کلر ہے تو اگر آپ یہ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ وہ نہ ڈالیں تو لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑا یلو یلو کلر ہو جاتا ہے تھوڑا پیارا کلر لگتا ہے تو اس میں جو ہے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں گے اچھا اس میں جو ہے میں تھوڑا سا نمک ایڈ کروں گے زیادہ نہیں بلکل تھوڑا سا اب اس کو جو ہے میں چمچ کی مطل سے تھوڑا سا پھینٹ لوں گے اچھا یہاں پہ جو تھی میں نے چینی جو تھی وہ کرش کی ہوئی تھی اور اب اس میں جو ہے میں چینی ڈال دوں گے چینی میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب چمچ کی مدد سے جو ہے میں اس کو تھوڑا سا مکس کر لوں گے اچھا یہ دیکھئے ذرا اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اب جو ہم نے بیٹر میں جو تھا وہ انڈے کی سپیدی جو تھی بیٹ کی تھی تو اس کے اندر جو ہے ہم لوگ مکس کر دیں گے ڈال دیں گے تاکہ اس کو بھی جو ہے ہم لوگ بیٹر کے زرگے بیٹ کر لیں اچھا میں نے جو تھا مکسچر اس میں ڈال دیا اب جو ہے میں نے دو جو ہے وہ تقریباً پونہ کا پہ تقریباً پونہ کا پہ اس کو میں نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو میں نے گرم کر لیا نیم گرم ہے یہ اور کچھ زیادہ گرم بھی نہیں ہے تو اب اس کو اس کے اندر اٹ کر دیں گے اب اس کو جو ہے ہم لوگ بیٹ کر لیں گے اور اب جو ہے ہم لوگ اس میں آئل کی گریسنگ کر دیں گے اچھا یہاں پہ جو ہے ویسے برش کے ساتھ کرنے جائے گے کیونکہ میرے پاس پرش رہیں گے اس لئے میں ہاتھ سے کر لوں گے اس میں دیکھیں جو ہے میں نے آئل کی جو ہے وہ پین میں گریسنگ کر لیے اور اب جو ہے میرے پاس میدہ ہے وہ تھوڑا سا اس میں میں لگاؤں گے اچھا دیکھیں جو ہے میں نے یہاں پہ بٹر پیپر دونوں میں لگا دیا اچھا یہاں پہ جو تھا میں نے مکس کیا تھا اب اس میں جو ہے میں میدہ ڈالوں گے ٹھیک ہے اچھا اس میں تقریبے میں سارا میدہ ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے ایسے نہیں کہنا کہ جیسے دل کیا چمچ آپ نے ہلاتے جانا ہے آپ نے اس کو ون سائیڈ رکھنا ہے مظلوکہ اگر آپ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ چمچ ہلا رہے ہیں تو ایک سائیڈ بھی آپ نے رکھنا ہے اچھا اس کو مکس کر دینا ہے اچھا دیکھیں جو ہے ہم نے اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے بلکل گاڑا ہو گیا ہے مکسٹر ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس کو پین میں ڈالیں گے ٹھیک ہے دونوں پین میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے اچھا دیکھیں جب سب سے پہلے ہمیں اوون کو پری ہیٹ کروں گے اچھا اوون ہمارا پری ہیٹ ہو گیا ہے اب اس کو کھولتے ہیں اچھا دیکھیں گے اب اس میں ہم لوگ پین لکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اس کو 30 منٹ کے لیے ہم لوگ رکھ لیں گے بیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں جب یہ اوون میں میں کیک رکھا ہوا ہے کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے تو اس کو ہم لوگ اوون سے باہر نکال لیتے ہیں کسی کپڑے کی مدد سے اچھا کیک کو جو ہے میں نے باہر نکال لیا ہے ہم لوگ یہ سٹیک کی مدد سے اس کو چیک کرتے ہیں کہ پکا بھی ہے اچھا اب اس کو جو ہے ہم نے آئل کی مدد سے ویسے تو آپ نے برش کے ساتھ کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اس کو آئل ڈال کے ایسے جو ہے آپ نے اس کی گریسنگ پوری سے کر دینا ہے یہ کیک دیکھیں ماشاءاللہ سے بیک ہو گیا اور اس کو جو ہے ہم نے سلائسیز میں کٹ کر لیے ہمارا آج کا ویلوک جو تھا وہ یہی تک کا تھا امید ہے آپ کو آج کا ویلوک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو آج کا ویلوک اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک شروع اور سبسکرائب کرنا چلئے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ